تو ان کے کسان ان دنوں انچاہے مہمانوں سے پریشان ہیں جسے ورن راتوں مار سکتے ہیں نہ ہی اپنے کھیتوں کو بچا سکتے ہیں کون ہے ان کے یہ انچاہے مہمان دیکھیں اس ریپورٹ جنوری کی سرد راتوں میں اندھیارے میں لگائی جا رہی آواز کسی چول لٹے رے کے لیے نہیں لیکن جس کے لیے بھی ہے وہ بھی کسی چول لٹے رے سے کم نہیں مچان بنا کر کلکلاتی تھنڈ میں ٹورچ کی روشنی سے جسے ورن چاہے مہمان کی تلاش کی جا رہی ہے اس کی بے روک توک آوازہی سے کسان پریشان ہے تب ہی تو ہو رہا ہے ہر دن رت جگہ نیل گاہیوں کی وجہ سے ہم دکھی ہیں رات دن کھیتوں گندر پڑی رہتے ہیں پارہ بہت زیادہ پڑ چکا ہے کہنے ہم نے رات کو اوش جم جاتا ہے کھیتوں کے اندر ہمارے کو رات بارے سے کھڑی کھڑی رہنا پڑتا ہے کسانوں کی فصلوں پر ڈانکہ ڈانلے والی یہ نیل گائیں صرف رات میں ہی نہیں دن میں بھی بے خوف کھیتوں میں گھج جاتی ہیں اور چٹ کر جاتی ہیں لیلہاتی فصل کسان نہ تو انہیں مار سکتا ہے اور نہ ہی ان کی مار سہن کر سکتا ہے جو روجڑے ہیں جنہیں روجڑے کے نام سے جانا جاتا ہے ٹونک شہر کے اندر جو ہے روجڑوں کا آتنک پھیلا ہوا ہے یعنی کہ ہر کسان کی نیندے حرام کر دی گئی ہیں روجڑوں نے پریشان کر دیا ہے کسان سرکار سے اس امید میں ہے کہ گھوشناوں کے مطابق اگر کھیتوں میں بار رگا دی جائے تو نقصان کو روکا جا سکتا ہے اگر ان کے شکار پر سرکار نے پابندی لگائی ہے تو ان کے کھیتوں میں آنے کی پابندی کا بھی انتظام سرکار کو کرنا چاہیے تاکہ کسان سکون سے رہ سکے ہر آنے والی سرکار کسانوں کی سرکار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن دیکھا جائے تو سب سے اپکست آج بھی کسان ہی رضا راتا ہے ایسی حالت میں کسان کی اس ویتھا کو کون سننے والا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سرکار کی کانوں تک کسان کی ویتھا پہنچتی ہے یا نہیں فیلحال سمیرہ دستان کے لیے تاک سے پریے درشن ویشنو